آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ من صام رمضان کے جوشت رمضان کے روزے رکھیں ثم اتبع مستم من شوال پھر اس کے پیچھے اس کے بعد شوال کے بیچھے روزے رکھ لیں تو بعض روایتوں ملتا ہے کہ اس کو ایک سال روزہ رکھنے کا سوا ملتا ہے بعض روایتوں ملتا ہے کہ اس کو زمانہ بھر روزہ رکھنے کا سوا ملتا ہے سارا زمانہ روزہ رکھنے کا اس کا سوا ملتا ہے اور بعض روایتوں ملتا ہے کہ پورا سال عبادت کا سوار ملتا ہے ایک رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لیں پھر شوال کے مہینے میں چھے روزے رکھ لیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاند ہے کہ پورا سال روزہ رکھنے کا سوار ملتا ہے یا زمانہ بھر روزہ رکھنے کا سوار ملتا ہے یہ اسی قائدہ بڑھیں رمضان کے ایک مہینے کے روزے یہ عجر و سواق کے ادبار سے دس مہینوں کے برابر ہیں ایک نیکی دس نیکی کے برابر ہوتی ہے تو ایک مہینے کا روزہ دس مہینوں کے برابر اور شوال کے چھے دن کے روزے شوال کے چھے روزے ساٹھ روزوں کے برابر دو مہینوں کے برابر رمضان کا ایک مہینہ دس مہینوں کے برابر شوال کے چھے دن کے روزے دو مہینوں کے برابر بارہ مہینے ہو گئے پورا سال ہو گئے تو اس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے لیکن کوئی شخص رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے اور پھر اس کے بعد شعبال کے روزے رکھ لے تو اس کو پورا سال روزہ رکھنے کا سماح ملتا ہے یا سارا زمانہ روزہ رکھنے کا سماح ملتا ہے ایک فائدہ تو شعبال کے چھے روزوں کا یہ ہے کہ پورا سال روزہ رکھنے کا سماح ملتا ہے یا سارا زمانہ روزہ رکھنے کا سماح ملتا ہے دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ رمضان کے روزوں میں ہو جانے والی کوتاہیوں کی ترافی ہو جاتی ہے رمضان کے روزوں میں ہو جانے والی غلطیوں اور کوتاہیوں کی ترافی ہوتی ہے روزے میں جو کمی نکلیں گی فرض روزوں کے اندر جو کمی اور کوتاہی ہوں گی اس کمی کوتاہی کی ترافی جو ہے نفت روزے کے ذریعے سے کی جائیں گے تو شباب کے چھے روزے جو ہیں یہ رمضان کی کمی کوتاہی کی ترافی کے لیے بھی تو شباب کے چھے روزے میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے پورے سار عبادت کا ثواب ملتا ہے زمانہ بھر عبادت کا ثواب ملتا ہے اور دوسرا فائدہ کہ رمضان کے روزوں میں جو کمی ہے جو کتا ہی ہو گئی اس کی ترافی بھی اس کے ذریعے سے ہو جاتی ہے ایک بات ذہن پر رکھیں کہ اگر رمضان میں اگر روزیں چھوٹ گئے اگر کوئی شخص اوال میں اس کی قضاء کر رہا ہے اور قضاء کے روزیں رکھ رہا ہے تو قضاء کے روزوں کے ذریعے سے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوں گی جو اس حدیث میں بیان کی گئے قضاء روزوں کے ذریعے سے وہ شخص اوال کے چھوٹ گئے روزوں کی فضیلت حاصل نہیں ہوں گی قضاء روزے تو در حقیقہ رمضان کے روزے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت کا بیان فرمائے کہ رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد شخص اوال کے روزے رکھ رہے ہیں اور شخص اوال میں اگر کوشت قضاء کے روزے رکھ رہا ہے تو در حقیقت وہ دو رمضان کے روزے ہی رکھ رہے ہیں رمضان کے روزے ہی مکمل نہیں ہوئی اس لیے اگر شوال کے مہینے میں اگر قضا روزے رکھے جا رہے ہیں تو ان قضا کے علاوہ چھے روزے رکھنے پر یہ فضلت حاصل ہوں گی اور دوسری بات یہ ذہن میں رہے کہ شوال کے مہینے میں ایک شوال یعنی عید الفطر کے جن روزہ رکھنا حرام ہے باقی پورا مہینہ کبھی بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے اکھٹے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے اس فضلت کو حصول کے لیے اس فضلت کو حاصل کرنے کے لیے اکھٹے دو شوال سے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے بکھیر کر بھی روزہ رکھے جا سکتے ہیں ایک دن روزہ رکھا ایک دن نہیں رکھا ایک دن روزہ رکھا دو دن نہیں رکھا پس یہ ہے کہ شوال کے مہینے کے اندر چھے روزے کسی طریقے سے پورے ہو جائیں شوال کے مہینے میں چاہے اکھٹے ہو چاہے بکھیر کر ہو اگر روزے چھے روزے ہو جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ خضرت عطا فرمائیں گے